دو روز قبل بی جے پی کی خاتون لکنے اسمبلی سادنا سنگھ نے بی ایس پی سربراہ مایوطی کے خلاف ایک متنازہ بیان دیا تھا بی جے پی کے ایمیل ایس سادنا سنگھ کے اس بیان پر آج ایس پی سربراہ اکلیش یادو نے کہا کہ کول بھی سیاسی جماعت اس چیز کی ٹریننگ یا تربیت نہیں دیتی کہ آپ کی زبان کا میعار کیا ہو اور کیسا ہو انہوں نے بی جی پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کے دعویدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے آج وہ لوگ مکمل طور پر ظاہر ہو چکے ہیں کھل چکے ہیں کہ ان کی زبان کیسی ہے اور ان کی ذہنیت کیسی ہے اکلیش یادو نے آگے کہا کہ یہ زمانہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ جو بات کہی جاتی ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اکلیش یادو کے مطابق مسکورہ خاتون ایملے نے سماج وادی پارٹی کے خلاف بھی متنازہ بیان دیا تھا انہوں نے کہا کہ گزشتہ ساڑھے چار سالوں کے اندر بی جی پی نے ترقی کے نام پر کوئی کام نہیں کیا اگر بی جی پی سرکار کوئی کام کی ہوتی تو آج بات یا بیان اس کام پر ہوتا نہ کہ بی ایس پی سربراہ پر انہوں نے کہا کہ بی ایس پی سربراہ مایوطی کے خلاف جو بیان دیا گیا تھا وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی ذہنیت کیسی ہے کوئی راجنیتک دل یہ ٹریننگ نہیں دیتا ہوگا کہ کیا بھاشا ہو آپ کی جو لوگ بھارت کی سنسکتی کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ بھارت کی سنسکتی اور اس کو بڑھانے کا پرشار کرنے کا ہمارا ہی دعویٰ ہے ہم ہی ہیں وہ دل سوچو دل کے لوگوں کی بھاشا کیا ہے ابھی کل ہی بھاشا کیا تھی یہ تو زمانہ بہت اچھا ہے یہ ڈیجٹل زمانہ ہے ایک بار جو بات بول دی وہ ریکارڈ پر چلی جائے گی پرانے زمانے جیسا زمانہ نہیں ہے اسی محلہ بدھائیگ نے کبھی سماجوادی پارٹی کے بارے میں کیا کہا ہے جرہ گوگل پہ دیکھ لیچے یا یوٹیوب پہ کبھی سن لیچے ان کا ہم سماجوادی لوگ ان چیزوں کو نکال کر کے ہم بھی شکایت بھیجیں گے کہ دیکھو ان کی بھاشا کیسی ہے یہ بھاشا راجنیت میں ایسی گر جائے گی اس لیے جنتہ اپتہ کرے گی آنے والے سمیہ میں بہجان سماج پارٹی کی نیتہ دنیا مائبتی جی کے لیے جو شبد استعمال کیے کوئی راجنیت میں یہ بھاشا استعمال کرے گا یہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو فرسٹیٹ ہو گئے ہیں انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ دکھائی دے رہا انہیں اس لیے کیونکہ ساڑھے چار سال اور تبدیل کی سکھاں اپنے کوئی کام نہیں کیا تو کام پہ تو بھاشا ہوں گے نہیں اگر کام کیا ہوتا تو شاید کام پہ بھاشا ہوتے